اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرحمن الرحیم اور وہ کونٹ کے اوپر رکھا اور کافلہ چل گیا اب یہ آئیں واپس تو اب دیکھا کہ وہ تو کافلہ جا چکا حقا بکا کیا کریں تنہا ہے رات کا وقت ہے اس وقت انہوں نے بڑی اقلبندی سے کام لیا کہ اب اگر میں کافلے کے پیچھے دوڑی چلی تو پتہ نہیں میں کسی غلط راستے پر مڑ جاؤں اور پھر وہ تلاش بھی نہیں کر سکیں گے مجھے تو بہتر یہ کہ میں یہی پر بیٹھی رہوں تاکہ انہیں جب بھی خیال ہوگا کہ اس غادث کے اندر جو ہے ام المومنین عائشہ سے دقا موجود نہیں ہے تو وہ تلاش میں پھر یہی آئیں گے تو وہاں بیٹھی ہوئی تھی رات کا وقت تھا نید آگئی سو گئی اس سے آپ کا چہرہ بھی کھل گیا تو ایک صحابہ تھے صحابہ میں سے صفوان ابن معطل ان کی نیوٹی یہ ہوتی تھی کہ وہ لشکر کے پیچھے پیچھے چلتے تھے لشکر چل رہا ہے تو ذرا فاصلے سے کہ کہیں کوئی گری پڑی چیز لے گئی ہو کہیں کوئی بیمار ہو وہ چل نہ پایا ہو لشکر کے ساتھ وہ رہ گیا ہو پیچھے تو پیچھے وہ دیکھ بھال کرتے ہوئے آتے تھے انہیں دور سے نظر آیا کہ یہاں کوئی چھے پڑی ہوئی ہے گشڑی سی پڑی ہے کوئی تو جا کر دیکھا حضرت عائشہ کو پہچان لیا اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس لیے پہچان لیا کہ ہجاب کی آیت کے نازل ہونے سے پہلے میں نے انہیں دیکھا تھا ہجاب کی آیت نازل ہوئی ہے سورہ احزاب میں سورہ احزاب ایک سال پہلے نازل ہو چکی ہے تو جب تک ہجاب کی آیت نہیں آئی تھی رہی بات ہے کہ وہاں پردہ نہیں تھا کوئی نقاب نہیں اُڑتی تھی خواتین اور نہ اُمہات المومنین لہٰذا پہچانتے تھے تو چونکہ چیہاں کھلا ہوا تھا اُم المومنین کا تو انہوں نے کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَهِ رَضِيَهُ ان یہ الفاظ جو کہے تو حضرت عائشہ کی آگ کوئی گئی اور وہ پھر اٹھ کر بیٹھیں انہوں نے اپنے کپڑا درست کیا لیکن پھر انہوں نے یہ کیا صرفان ابن معطل نے کہ اپنا اونٹ بٹھا دیا خاموشی کے ساتھ حضرت عائشہ اس پر سوار ہو گئی اور وہ آگے اس کی نکیل پکڑ کر وہ چلتے گئے اور قافلے میں پہنچ گئے وہاں عبداللہ ابن عبی نے شور مچا دیا کہ خدا کے قسم تمہارے نبی کی یہ بیوی جو بچ کر نہیں آئی یہ مطلب یہ کہ یہ تو اب یہ معاملہ جو رہا ہے تنہائی رہی ہے علیدہ رہے ہیں تو گویا کہ زنا کا معاملہ ہو گیا ہے یہ اس کی جو بھی اس کی گندی سوچ تھی دائر بات ہے کہ مکھی تو گندگی پر بیٹھتی ہے اس کو تلاش رہتی ہے گندگی کی اس کے لئے تو یہ ایک موقع مل گیا ایک سکینڈل اٹھانے کا یہ سکینڈل بڑھتے بڑھتے ایک طفاق بن گیا اور اس میں بعض جو ہے بہت ہی مخلص لوگ بھی حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی جو جو دربار نبی کے وہ یا کہ سرکاری شاعر تھے ان کا بھی معاملہ اس کے در ایسا ہو گیا کہ وہ بھی ملمس ہو گئے تو یہ ہے واقعہ افق کا لیکن اس کے بعد قرآن مجید میں پھر یہ آیات نازل ہوئیں اللہ تعالی نے برات کر دی اور پھر یہ کہ ان کی پاک دامنی اور پاک بازی جو ہے وہ ثابت ہو گئی اور اس کے بعد معاملہ رفا دفا ہو گیا اس میں جس شخص نے بھی جو جو گناہ کمایا ہے وہ اس کو مل جائے گا اس کے عصے میں درج ہو جائے گا جس نے اس کا سب سے برا حصہ وصول کیا یہ ہے عبداللہ بن عبی جس نے اسکینڈل اٹھایا اور اس سے بڑی قوت کے ساتھ شدت کے ساتھ پھیلایا اس کے لئے تو پھر بہت بڑا عذاب ہے لولا اس سمیتنو ہو مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب تم نے یہ سنا تھا زنن المومنون والمومنات والمومنات و بے انفسیم خیرہ تو مومن مرد والمومن عورتیں اپنے بارے میں اچھا دمان کرتی یعنی یہ کہ حضرت آئیشہ کے بارے میں یہ دمان ہونا چاہیے تھا انہیں فورا کہتنا چاہیے تھا وہ کہتے فورا کہ یہ تو بہت بڑی تحمت ہے لولا جاؤ علیہ بی ارمات شہدہ کیوں نہیں وہ لے کر آئے چار گواہ اگر تو ان کے پاس گواہ تھے یہ بات کہنے کے لئے تب تو زبان کھولنی چاہیے تھی اگر چار گواہ نہیں تھے انہیں زبان بند رکھنی چاہیے تھی اس لئے کہ یہ چار گواہوں والی آیت کے لئے یہ سورہ نساء میں اتر چکی تھی سورہ نساء سنچار میں آ چکی ہے وہ ابتدائی احکام جو تھے کہ چار گواہ ہونے چاہیے اس معاملے کے اندر یہ آیت سورہ نساء میں آ چکی ہے تو فرمایا کہ یہ کیوں نہیں چار گواہ لے کر آئے فَإِسْلَمْ تَعْتُمْ اِسْشُهَدَائِ اَوْا وَوَا چَار گواہ نہیں لَا سَكِي فَأُولَائِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْقَاذِبُونَ تو یقیناً اللہ کے نزدیک اور قانون اسلامی کے نزدیک پھر وہی جھوٹے ہیں وَلَوْلَا فَضُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل اس کی رحمت تمہارے شامل حال فِي الدنیا وَالْآخِرَةِ دنیا میں اور آثرت میں بھی لَمَسْسَكُمْ فِي مَا عَفَسْتُمْ تو تم پر پڑھتی اس چیز پر جس کا چرچہ تم نے کیا ہے عَزَابٌ عَظِيم بہت بڑا عَزَاب اِسْتَلَقْوْنَهُ بِعَلْسِنَتِكُمْ یہ اصل میں انسانوں کی ایک عام کمزوری ہوتی ہے اس طرح کی بات جو ہے میں اس ادھر سے سنی ادھر بیان کر دی ادھر سے آگے بیان ہو گئی جنگر کی آگ کی طرح اس قسم کی خبریں جو ہے وہ پھیل جاتی ہے اِسْتَلَقْوْنَهُ بِعَلْسِنَتِكُمْ جبکہ تم اسے لے رہے تھے اپنی زبانوں سے یعنی یہ کہ ایک زبان سے دوسری زبان کو اور زبان سے نکلی اور کوٹھے چڑھی والی جو ایک کہاوت ہمارے ہاں ہے اس طریقے سے آسانی سے وہ بات پھیلتی چلی گئی وَتَقُولُنَ بِعَخْوَاحِكُمْ اور تم کہہ رہے تھے اپنے موہوں سے ماد ایسا لکن بہی علم جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں تھا کوئی دلیل نہیں تھی کوئی ملیاد نہیں تھی کوئی گواہی نہیں تھی کوئی معلومات کی کوئی سورسز نہیں تھی وَتَحْسَمُونَهُ حَيَّنَا اور تم اس سے سمجھ گئے تھے کہ بہت ہلکی بات ہے معمولی سی بات ہے وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَزِيمُ جبکہ یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے کسی مسلمان خاتون پر بھی اس طرح کی تعمت لگا دینا بہت بڑی بات ہے کجا یہ ہے کہ بازی بازی باریش بابا ہم بازی کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ وَلَوْ لَا اِسَمَئْتُمُهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونَ لَنَا اَن نَتَقَلَّمَ بِحَادَ کیوں نہ ایسا ہوا جب تم نے یہ سنا تھا تو تم کہتے ہیں کہ ہمارے لئے بلکل جائز نہیں ہے کہ ہم یہ بات زبان سے نکالیں سبحانکہ اللہ تو پاک ہے حَذَا بَوْتَانُ عَظِيمُ یقیناً یہ بہت بڑا بہتان ہے اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کر رہا ہے مبادہ تم دوبارہ پھر اس قسم کی کسی معاملے کے اندر اسی طریقے سے اعادہ کرو اور دوبارہ اسی کو حرکت کرو ابداً کبھی بھی اِن کُن تُم مؤمنین اگر تُم مؤمنون وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآیَاتِ اللہ تعالیٰ تمہارے لئے اپنی آیات کو واضح کر رہا ہے وَاللَّهُ عَلِيمُ الْحَكِيمُ صدق اللہ العظیم